اسلام علیکم صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرویں گے جو یہ کہتے ہیں کہ میں غیر سیاسی ہوں ان کی بات بھی ہم تسلیم کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ غیر سیاسی ہیں مگر غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب کی آٹھ مختلف بڑی وزارتوں پر فیض رہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سرکاری اہم عدو پر فیض رہے پی ٹی ڈی سی کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو ان کی خدمات سب سے نمائے ہیں وہ ایم ڈی پی ٹی ڈی سی رہے اور انہوں نے مختلف ممالک کے اپنے خرچے پر دورے کی اور پی ٹی ڈی سی کو اٹھانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے جس کا بعد میں پی ٹی اے حکومت نے کریڈر بھی لیا ان کا کریڈر ختم کر کے انہوں نے اپنا کریڈر لیا اسی طرح اگر بات کریں تو میاں برادران کے دستے دراست رہے ہیں میاں محمد شریف مرہوم جو کہ میاں برادران کے والد مطرم ہیں انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنائے ہوا تھا ان کے ساتھ ان کی ایک گہری وابستگی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ مختلف ممالک کے دوروں پر بھی یہ جاتے رہے اسی طرح میاں برادران کے جو اہم امان آتے تھے ان کو ریسیب کرنا اور منظر مقصود تک پہنچانا بھی ان کے فرائز میں شامل تھا جی ہاں بہت درچپ شخصیت ہیں خود لکھتے بھی ہیں کالم نگار بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں سیاستدان نہیں ہوں انہی سے پوچھیں گے چودری عبدالغفور میو لاہور سے ہیں اور پورے پاکستان ان کو جانتا ہے اسی طرح دنیا میں بھی بڑے مشہور ہیں سر خوش آمدید آپ نے ہمیں وقت دیا ہم آپ کے بہت ممنون ہیں جب صاحب سب سے پہلا سوال میرا جی ہے کہ آپ نے آپ کہتے ہیں کہ میں غیر سیاسی ہوں آپ کن کنے وزارتوں پر رہے ہیں میرے علم کے مطابق آٹھ مختلف بڑی وزارتوں پر فیض رہے ہیں اس کے علاوہ پی ٹی ڈی سی میں آپ منیجن ڈیریکٹر کی طور پر آپ نے پاکستان کی خدمات سے نجام دی کیا کہنا ہے آپ کا اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میں غیر سیاسی ہوں جی سردار صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ صداقت نامہ میں آنے پہ ایم ہیپی کہ میں آج اپنے ایک ایسے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں جن سے میرا ایک روح کا تعلق ہے اور ہمارا تعلق یہاں کا نہیں ہے مدینہ تل منورہ کا تعلق ہے اور یہ ایک ایسا روحانی تعلق ہے جو دنیا میں بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی قیم رہے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں میرے حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط میری تو پرابلمز ہی اور ہیں میری پرارٹیز اور ہیں اور آپ نے ٹھیک کہا کہ بائی نیچر آئیم نٹ تا پولیٹیشن اگر میں پولیٹیشن ہوتا نا تو میں آج بھی کیا پتہ کہیں فیڈرل منسٹر ہوتا اور میں بھی گالیاں کھا رہا ہوتا بٹ آئیم نٹ تا پولیٹیشن اور شریف خاندان کا آپ نے ذکر کیا ییس میری ساری عمر سمجھیں ان کے ساتھ گزری ہے اور جو گزر گئی سو گزر گئی ایک بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے میں کبھی بھی میاں محمد نواز شیف صاحب کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ ایم پی اے ایم اے وزیر بننے کے لیے کبھی بھی نہیں تھا میری پرارٹی میں یہ تھے ہی نہیں اور یہ وزیر اور یہ بڑے لوگ اندر سے کیا ہوتے ہیں اب تو سب بھی نکاب ہو گئے سب نے دیکھ لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک ایسے ٹائم پہ ان سے معافی مانگ کے میں پیچھے ہوا اور میں آج آن ایئر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں میں نے اللہ سے فیصلہ لیا میں نے استخارہ کر آیا مدینہ المنورہ تو مجھے جو حکم ہوا میں نے اس کی تعمیل میں میں پیچھے ہو کر رہا ہوں نہیں تو آج اس طرح جو کچھ ہو رہا ہے آج سب پاکستان میں بے نکاب ہو گئے ہیں لوگ غصے میں ہیں سب لوگ چاہے ہمارے اداروں سے ریلیٹیڈ بھی بہت سے لوگ غصے میں ہیں ہمارے پولیٹیشن غصے میں ہیں ہماری اپوزیشن اپوزیشن تو ہے ہی نہیں وہ تو باہر بچارے وہ بھی غصے میں ہیں جو اقتدار میں وہ بھی غصے میں ہیں تمام کے تمام اپنی جو اپنی ذات کی تسکین کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی ذات ان کی پرارٹی ہے پاکستان ان کی پرارٹی میں نہیں ہے اور مجھے انفارچونیٹلی پتہ نہیں میں کیوں ایس پاکستانی یہ سوچتا ہوں کہ پچھتر سال میں بھی اگر پاکستان کسی کی پرارٹی میں ہوتا تو آج بھی بجلی کے لیے لوگ دربدر نہ ہوتے آج بھی بجلی کے لیے لوگ سرٹوں پر انسچارچ نہ کر رہے ہوتے ذریعی ملک ہے اور یہاں پہ ٹماٹر دالیں اور یہ تمام اپنی اپنی ذات سے نہیں نکلے ہم نے کہاں پہ کن مقاصد کے لیے کام کیا اور انشاءاللہ ونڈے ایک دن آئے گا ضرور یہ پاکستان میرے آقا کریم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایجنٹے پہ بنا ہے اور قائم رہنے کے لیے بنا ہے یہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دراصل پاکستان کے ساتھ میرے آقا کریم کا جھنڈا ہے جو اس کی سربلندی کے لیے کام کرے گا اللہ اور اللہ کے حبیب اس پر راضی ہو جائیں گے یس میں نے ڈیفرنٹ منسٹریز میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور الحمدللہ میں آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو ایت صاحب کے لیے میں پیش کر سکتا ہوں کہ جو کچھ میرے فادر کی جو پراپرٹی تھی میں نے وہ بیچ کے کھائی ہے ڈیورنگ اپنے منسٹر ہوتے ہوئے میری پراپرٹی میں کبھی روپیہ پیسہ دولت یہ تھے ہی نہیں میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتے میں آقا کریم کے در کا کمی ہونے کن دعویدار ہوں میں مشہدی بھی ہوں میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزہ اکتس کا افیشل خادم ہوں وزیر ہونا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں میری کوئی کوالفیکشن نہیں ہے لیکن پاکستان کے لیے کام کرنے کا یہ میرے پاس بہترین ٹائم تھا میں نے بہت جو میرا ایکسپیرینس تھا آپ نے جیسے ٹوریزم کا ذکر کیا تو یس سردار سر آپ سے بات کر کے مجھے ویسی اچھا لگ رہا ہے سچی بات ہے آپ سردار بھی ہیں صداقت بھی ہیں علی بھی ہیں سردار اور صداقت اکٹھی میں نے یہ دو چیزیں ملتی ہوئی بہت کم دیکھی ہیں اور پھر جناب علی کرماللہ وجیو کا نام آپ کے ساتھ ہے آپ سے میرا بڑا پرانا بڑا محبت والا اور آپ بھی اسی میرے طرح کی محبت میں آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کیا سب کے لیے آپ لگے رہے ہیں یہ مدینے کا فیض ہے اور مدینے کا آپ نے نام لیا میں تو سیدھا آدمی ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں شہراندہ سلطان مدینہ ساڑی جنت جان مدینہ نور میں مقدی گل مقامہ ساڑا دین امان مدینہ ہمارا تو مسئلہ ہی اور ہے ہماری پرارٹیز اور ہیں شہراندہ سب میرا سوال جی ہے کہ پیسیت ایم ڈے ٹوریزم آپ نے کتنے مملکہ وزٹ کیا آپ نے اس کے لیے کتنا کام کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس میں کتنے کام کی گنجائش تھی جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے ہیں صدار صاحب یہ جو ٹوریزم سیکٹر ہے نا اس کا سکائیز در لیمٹ اس میں اس پہ بہت ظلم کیا ان لوگوں نے جس پہ ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ تھے جس میں میسا کے جمہوریت بھی ان کے کام آیا کہ اس ڈیپارٹمنٹ کو ڈیوالو کر دیا جب اور یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے پوری دنیا میں فیڈرل سبجیکٹ ہے ایک ڈیوالو ڈیپارٹمنٹ تھا مجھے پرائم منسٹر نوازشیف صاحب نے یہ ذمہ داری دی میں نے عونریری کیا نہ کوئی سیلری نہ کوئی ٹی اے ڈی اے پولیسی تک آپ کو پتا میں نے بنائی ہے میں نے انٹرنیشنل جتنے وزٹ کی ہیں انٹرنیشنل ٹوریزم کی یون ڈیوالو ڈیوالو کی ورڈ کی کانفرنسز میں ادر وائز ڈیفرنٹ کانٹریز میں میں نے وزٹ کیا ہے اور میں اگر کنٹینیو کر جاتا تو میں نے یون ڈیوالو ڈیوالو کے سیکٹری جنرل کو کائل کر لیا تھا انہوں نے اپنے ریجنل ہیڈز کو بھیجا یہاں ان کی تین دن کی کانفرنس ہوئی میرے آفیس میں میں نے ارینج کی کہ اس سے ایٹین میں کہ اپریل کے مہینے میں ورڈ ٹوریزم کانفرنس وہ یہاں کروانے پہ آمادہ تھے جس میں ون ففٹی سیون کانٹریز نے آنا تھا ورڈ کے لیکن ورڈ ففٹی سیون ورڈ کے کانٹریز نے پاکستان میں آنا تھا ٹوریزم کو میں نے ڈیفرنٹ سیکٹس میں سردار صاحب بانٹا یعنی یہ جو ریلیجیس ٹوریزم کا نام بار بار لیتے ہیں ٹوریزم کو ریلیجیس ٹوریزم ہیلتھ ٹوریزم ایگری ٹوریزم کلچرل ٹوریزم سپورٹس ٹوریزم ایوییشن ٹوریزم ڈیفرنٹ سیکٹرز میں یہ میرا کام تھا میں نے کیا اس کو یہ اسلامباد سٹی ٹور ایک پائی فانڈ نہیں تھا یہ میں نے شروع کیا گورنر کو بلا کے اور ٹوریزم کی گاڑیاں واریاں یہ جیدھر پتہ لگتا تھا ٹوریزم کی ہیں ہمارے جو مائک ڈاؤسن ریور رافٹنگ کے جو چیمپئن ہیں نیوزی لینڈ کے وہ میرے برینڈ ایمبیسٹر تھے میرے جو ایون لیٹر ہیڈز تھے جو بکلیٹ میں نے جاری کی میکزین تھا ہی نہیں میں نے خود بنایا اس کو منیج کیا اور اس کا مین تھا ٹرولی پیرڈائز پاکستان اور میں اس کو لے کے آگے جا رہا تھا میں نے ورڈ کی ڈیفرنٹ ایئر لائنز کے ان کے کنٹریز میں جا کے ان کے ہیڈ آفیسز میں میٹنگز کی لائک ٹرکیش ایئر لائن کے سی او سے میں استمبول میں ملا تھائی ایئر والوں سے میں جا کے تھائی لینڈ یہ ٹوریزم ایون جو ٹوریزم پولیس ہے یہ میرا انیشیٹیو تھا تھائی ایمبیسٹر مجھے یہاں سے لے کے گیا میری وہاں پہ میٹنگز ہوئیں اور بہت چیزیں ڈیفرنٹ ایئر لائنز کو میں نے آن بورڈ لے لیا میں نے ورڈ کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں کوڈینیٹر فار ٹوریزم اپوائنٹ کر دیئے جو وہاں پہ کانفرنسیز جنہوں نے کروائیں اور ورڈ کے میں نے انویسٹرز کی یہاں میٹنگ کرائی اور پی ٹی ٹی سی میں آپ کی خدمات جقیناً قابل تحسین ہے اس پر مزید بات کریں گے اور آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ دنیا کے جو سیحتی مقامات ہیں اور پاکستان کے جو سیحتی مقامات ہیں ان میں کیا فرق ہے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خوش حمدید چو سب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے دنیا دیکھی اور ٹوریزم کے حوالے سے خصوصی آپ کے بہت زیادہ وزٹ رہے ہیں پاکستان اور دنیا میں جو سیحتی مقامات ہیں ان میں کیا فرق ہے اور کیا ہمارا ملک کسی ملک سے پیچھے ہے سردار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان it's a truly paradise پاکستان میں نے اپنے letter heads پہ everywhere اس کو promote بھی کیا اور میں یون وٹو کی جو ورلڈ ٹوریزم ارگانیزیشن ہے میں پہلا شاید ایم ڈی جو ان کے ورلڈ کے میں conference میں گیا اور میں نے سیکٹی جنرل کو وہاں پہ کہا میں نے دنیا کو وہاں پہ کہا کہ آپ یہاں پہ میڈرڈ میں سپین میں وہ conference تھی کہ آپ یہاں پہ conferences کرتے ہیں اور آپ promote کرتے ہیں different countries کو یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے دہشت گردی کی دنیا کی جنگ اپنے سینے پہ لڑی ہے اور پاکستان چھوٹا سا لیکن دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے آپ یہاں پہ far example میں نے mention کیا کہ آپ swizor land کی بات کرتے ہیں swizor land have just one top we have many tops like kito ہم ہمارے پاس سمندر سے لے کے اور مقرب سے دھکی ہوئی چوٹیاں موجود ہیں اور آپ وہاں پہ کیوں نہیں آتے آپ کی کمرات ویلی جی ہے وہ دنیا میں شاید اس سے خوبصورت ہے میں سر میں کہتا ہوں کہ پاکستان it's a truly paradise لیکن اس پہ کام نہیں ہوا میں نے American ambassador کو خط لکھا کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ آپ نے جب فلٹ آیا پاکستان میں جب ارت کوئی کایا آپ نے facilitate کیا education health sector میں آپ نے ہمیں facilitate کیا تو tourism کو اگر promote کیا جاتا تو شاید دنیا میں terrorism نہ آتا تو آپ کی destination بھی peace ہے میری destination بھی peace ہے is it possible ہم مل کے کام کریں اور سردار صاحب do you believe American ambassador نے میں ان کو شکریہ کہوں گا کہ انہوں نے پورا excel بنا دیا American embassy میں tourism کے لیے اور میں نے different world کے different timing میں ان کے ambassador frequently آپ اس چیز کے گواہ بھی ہیں کہ frequently visitor تھے میرے پاس اور جس طرح میں نے کام کیا میں نے public private partnership میں میں آ رہا تھا میں tent village prefabricated resorts میں جا رہا تھا میں نے پاکستان کے تمام chambers کے لوگوں کو بلا کے conference کی اور انہیں کہا کہ آپ کو حکومت ادھر ادھر سے کوئی problem شاید ہو لیکن پاکستان land of opportunity ہے آپ آئیں میں آپ کو land دیتا ہوں میں آپ کو جگہیں دیتا ہوں public private partnership پہ آئیں پاکستان کو promote کرتے ہیں unfortunately اس کی طرف نہ کسی نے دیکھا نہیں یہ جو ائر سفاری شروع ہوئی یہ میری proposal تھی unfortunately اس وقت مجھے انہوں نے before time فارغ کر دیا شاید کوئی بڑا اچھا بند آئینے چاہیے تھے میرا سوال جا ہے کہ جب آپ head تھے پیٹی ڈی سی کے تو آپ نے جتنے بھی پاکستان میں سرکاری guest houses ہیں وہاں پہ سرکاری جو شخصیات ہیں ان کا داخلہ بند کر دیا تھا کیا یہ وجہ تو نہیں بنی آپ کو فارغ کرنے کی سر بہت سی وجہات تھی ہمارا بلکہ جی بی میں ایک ایسا ریسٹ house بھی تھا جسے جی بی کے چیف جج مانگ رہے تھے اور وہ مانگ رہے تھے کہ انہیں دے دیں جب میں نے نہیں دیا تو انہوں نے آرمی کے سکاؤٹس والوں کو دے دیا میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا کہ یہ کیسے یہ کیا کر دیا انہوں نے میں نے وہ واپس لیا اور اس کے بعد انہوں نے غصے میں میرے اگینسٹ وارنٹ میرے جاری کیے کہ اس کو آریسٹ کرو اس کے اگینسٹ پھر میں کورٹ آف لاو میں گیا میں نے تو کام کیا اس پہ اپنی ذات کو مائنس کر کے اور یہ جتنا بھی کام تھا جتنی اپرچونٹیز یہاں پہ تھی میں نے اور جس طرح اس کو میں آگے لے کے چلا گورنمنٹ بدل گئی تو زلفی بخاری صاحب کے ہاتھ میں وہ ٹوریزم آ گیا جو میرا سارا کیا دھرا ہوں ورگ تھا انکلوڈ ٹوریزم پالیسی وہ ناؤنس کر رہے تھے میں نے جس طریقے سے ناؤنس کروانی تھی میں آپ نے ٹھیک سٹارٹ میں کہا بائی نیچر اور میں اس کو اون کرتا ہوں بائی نیچر ام نٹ تا پالیٹیشن اٹ آل بائی نیچر آئیم بائی برت آرکیٹیکٹ میں اور میری پرارٹیز اور ہیں میری پرارٹیز میں پاکستان ہیں یہ پاکستان کے بچے ہیں پاکستان کے یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اپنے پالیٹیشنز کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں تمہیں اللہ کا واسطہ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے آپ پاکستان کی بات کرنے کے لیے کٹھے کیوں نہیں ہوتے اور جہاں تک رہی کرپشن پہ جیسے اعتصاب پہ جیسے کوئی اعتصاب پاکستان میں ابھی نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے اس میں ڈسکرمنیشن رہی ہے ہمیشہ اور جب بھی اعتصاب پاکستان میں ہوگا پھر اعتصاب ہوتا نظر آئے گا تو سب تھوڑی سی سیاسی بات بھی کر لیں غیر سیاسی ہونے کے باوجود آپ کے پاس کتنی وزارتیں رہی ہیں کون کون سی وزارتوں کے کلمدان آپ کے پاس میں نے صرف مجھے ملیسٹر پریزن کا انہوں نے کلمدان دیا اور پریزن ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں آپ پریزن میں کبھی جائیں یا ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جو ریفارمز میں لے کے آیا تھا پریزن سیکٹر کے اندر میں آپ کے ساتھ اٹک گیل اور آپ نے وزٹ کیا ہے اور میں نے چیزوں کو بہت اور طرف میں لے کے گیا اور بڑی ریفارمز ہم نے بیسک ریفارمز ہم لے کے آئے پریزن میں پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ مجھے دیا چیفنس صاحب نے یہ فوڈ آتھارٹی اور یہ سب میرے ہوتے ہوئے یہ ہم نے بنائی ہے اور فوڈ میں جو گاند اور کرپشن تھا آپ یقین کریں میں نے ان لوگوں کو ڈسمس فرام سروس کروایا اور دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں لیکن سردار صاحب جب ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں جبر کرتے ہیں کرپشن گند کرتے ہیں ایک دوسرے کا گلہ کاٹتے ہیں پھر ہم اشرف المخلوقات نہیں رہتے ہمارے اوپر حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے اور حیوانیت کو صرف اور صرف دنیا کا سیٹ اصول ہے ڈر اور خوف سے روکا جا سکتا ہے میں نے پنش کیا ان لوگوں کو جو کرپٹ لوگ تھے اچھا اگین میں ایک بات آپ کو بڑا کلیر یہ کہہ دوں بہت سے ہمارے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ میرے اگینسٹ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے یس نہیں ہوگا پاکستان میں سردار صاحب دو طرح کی کرپشن ہوئی ہے انفارچونیٹلی فائنانشل کرپشن ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں میں یہ سوچتا ہوں فائنانشل کرپشن سے میرے ملک میں وہ بربادی نہیں آئی اصل بربادی انٹیلیکچول کرپشن لے کے آئی ہے پاکستان میں انٹیلیکچول کرپشن کیا ہے میں اپنی بات کو اگر ڈیفائن کروں اور ایک ریشین جرنل آفٹر ریٹائرمنٹ امریکہ میں جا کے سیٹل ہو گیا اس کا ایڈی سی برگیڈیر پرموٹ ہو کے وہاں پہ ملٹری سیکٹی لگ گیا وہ اپنے جرنل کو ڈھونڈ کے ملا اسے کہنے لگا مجھے پتا ہے آپ واپس نہیں جاؤ گے میں آپ کا تھاٹ پارٹ یہاں دیکھ رہا ہوں بٹ کونسی خدمت کی ہے آپ نے ان کی میں آپ کا ایڈی سی تھا میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا جرنل سیٹ کہ آپ ڈیٹیکٹ کر نہیں سکتے تھے میری ذمہ داری اور ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ میں جو بڑی بڑی سیٹیں ہیں ان پر ناہل لوگوں کو بٹھاتا رہوں آج میرے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے بڑی سیٹس کے اوپر ناہل لوگ بیٹھے ہیں جڑے آپ بھی ڈوبے نے اور لیڈرشپ نے بھی لے کے ڈوب گئے نے سب آپ فوڈ کے ساتھ بابستہ رہے ہیں ویسے بھی آپ کا بڑا وین ہے آپ زمیندار بھی ہیں میں جاتا ہوں وہاں پہ بھی بہت بڑا فاموس ہے آپ مختلف چیزیں کاشت کرتے ہیں آپ کے والد صاحب بھی کاشت کرتے رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ بہت فیوچر میں جو ہے غزائی جو ہے ایک قہت آنے جا رہا ہے اور قلت آئے گی جیسے گندم کی اور بہت ساری جو چیزیں ہمارے ملک میں ان کی جو ہے قلت آ جائے گی تو کیا کہنا آپ کا اس پر کیوں ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کی کہ ہم اس میں آگے جائیں یا کوئی بہران پیدا کیا جا رہا ہے سردار صاحب یہ بڑی اہم بات ہے اصل میں میں اس سے ہٹ کے ایک بات کروں کہ فیفت جنریشن وار ہمارے اوپر ایسے امپوس کر دی گئی ہے مسلط ہو گئی ہے ہم فیفت جنریشن وار کا شکار ہو چکے ہیں فیفت جنریشن وار کیا ہے ہم ہر ایک بندہ ایک دوسرے سے دستو گریبہ ہیں کسی کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا کہ میں نے کرنا کیا ہے میری ڈیسنیشن کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں دیکھیں ایک چینیز سکولر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اگر منزل بہت خوبصورت راستہ بڑا خوبصورت ہے ضرور دیکھو منزل کیا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہے کبھی نہ دیکھو راستہ کیسا ہے انفرچنیٹلی ہمارے ذمہ داران نے دیکھا ہی نہیں ہم شور ڈالتے ہیں رولا ڈال کے رکھتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان ایگری کلچر ملک ہے یہ ریڈ کی ہڈی ہے زرات یہاں فلاں ہے لیکن زرات پہ کسی نے کام نہیں کیا کتنی ویسٹ لینڈ پڑی ہوئے پاکستان میں ہمارے پڑے لکھے نوجوان جو پھر رہے ہیں کیا ان کے گروپس بنا کے اچھے اچھے ڈگری ہولڈرز کے گروپس بنا کے ہم یہ جگہیں پاکستان کے لیے پاکستان کے بیٹوں کو لیس پہ نہیں دے سکتے تقسیم نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں ایک سال اگر زرات پہ کام کر لیا جائے دریاؤں کے ساتھ چھوڑی ہوئی زمین ہمارے ہائی ویس کے ساتھ چھوڑی ہوئی زمین اگر بے روزگار بچوں کو دے دی جائے اور وہاں پہ یہ ٹماتر دالیں فلاورز اگر اگر اگائے جائیں پاکستان میں پتوکی سے فلاورز پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے ہولنڈ میں فلاورز اتنے پیدا نہیں ہوتے وہ فلاورز امپورٹ کر کے ورلڈ میں ایکسپورٹ کرتا ہے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہماری وہ پرارٹیز میں نہیں ہے ہماری پرارٹیز اور ہیں اور اس کے لیے میں سردار صاحب یہ کہنے کی مجھے اجازت دیں میں پاکستانی آدمی ہوں اور کیا کہتا ہے ہمارے پولیٹیشنز کی اور بہت سے لوگوں کی آنرشپ ریگارڈنگ پاکستان آن گراؤنڈ اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں اگر یہ آن گراؤنڈ ان کی آنرشپ اسٹیبلش ہو جاتی تو نہ ہمارے بچے بہار ہوں نہ ہمارا کاروبار نہ ہمارا پیسہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو چھو صاحب آپ کے زمانے میں گندم ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اب امپورٹ کر رہے ہیں یہ بھی ایک بوران ملک کو اس کا بھی سامنے اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش حمدید چھو صاحب آپ کا فیدہ اٹھاتے ہوئی ہے میں یہ سوال ضرور کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جب ملیسٹر تھے جب آپ سیاست میں تھے اس زمانے میں تو ہم گندم ایکسپورٹ کرتے تھے آج بدقسمتی سے ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی بیسک تو ہمارا انٹرسٹ ہے ہماری پرارٹیز ہیں ہمارے اقتدار میں جو بھی حکمران آتے ہیں ان کی اپنی پرارٹیز ہوتی ہیں پھر بہت سے حکمران ایسے آتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ریل پیل ہوتی ہے بہت سے حکمران ایسے آتے ہیں ایسے نا بدنظمی ایسے بدبختی سی ایسے سر پہ چھا جاتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے اس لیے نا پاکستان کو جب ہم پرارٹی پہ رکھیں گے اور زراعت کو میں سمجھتا ہوں ہر صورت ہمیں اگر پرارٹی پہ ہم رکھ لیں اللہ کی قسم یہ ملک بچے کا یہ ملک اور یہ بچے کا بچنے کے لیے ہے یہ جنہوں نے جو کچھ کر رہے ہیں اب انفرچونیٹلی اس وقت پہ آ کے بہت سالوں کے بعد سب بے نکاب ہو گئے ہیں سب کے سب بے نکاب ہو گئے ہیں سردار صاحب اور یہ اچھا بھی ہوا ہے ہر ایک بندے کو پتہ لگ گیا ہے ہر پاکستانی سمجھ گیا ہے سارے جو اجارہ دار صحیح صدیان خاندان تھے وہ سارے میں نے تو بڑا قریب سے بہت چیزوں کو دیکھا ہے دور سے جو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں نا آپ کو اللہ کی قسم اندر سے اتنے اتنے سے لوگ ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہمارے لوگ میں اون ائر ایک بات اپنے پولٹیکل ورکرز کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں کی پرورٹیز بدلتی رہتی ہیں حکمرانوں کے سینے میں کبھی دل نہیں ہوتا یہ کسی بھول میں نہ رہیں اور اگر اونچی جگہ پہ تعلق بنانے کا اتنے بہت شوق ہے تو پھر سب سے اونچی جگہ پہ تعلق بنائیں جہاں پہ ہم نے جانا ہے ہم جانے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیں ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی اور سچی بات ہے سردار صاحب انفرچنیٹلی دین سے دوری نے ہمیں برباد کر دیا ہم وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ مانگتے ہیں اس نے برباد کر دیا چودری عبدالغفور میں نے دیکھا میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے کیونکہ میرا آپ سے ایک درینہ تلہ کے پیار ہیں ایک زمانہ تھا کہ میاں برادران کی آنکھ کا تارہ تھے پھر اچانا کیسے کیا ہوا سر کہ آپ نے ان سے دوری کر لی انہوں نے آپ سے دوری کر لی کیا ان کا اس کی وجہ بنجا دیجئے کہ جو انہوں نے فوج کے خلاف باتیں شروع کرنی یہ وجہ تھی یا سانیہ مارڈل ٹاؤن اور اس طرح کے جو واقعات ہیں بہت سے چیزیں ہیں سردار صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ تعلق ختم ہو گیا دراصل اس چھوٹی سی بات کے پیچھے بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی سی بات برداشت کی آخری حد ہوتی ہے اور کسی بھی غیرت والے بندے کے لیے جو اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپروبائز نہ کرے اس کے لیے بڑا مشکل ہے پولٹکس کے اندر سروائیو ہونا یہ پتہ نہیں کیوں میں نے کہہ نہیں دیو میرے موچے گھلہ آگئی ہے انجل آگتا ہے کہ جی میں عزت آڑے بندے ہیں دائے کم ہی نہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو یہ کبھی نہیں سوچتے ہمارے ایم پی اے میں نے جن کے ووٹ لیے جب جس دن میں نے دیکھے ہیں ووٹ ڈلتے ہوئے میں نے ووٹ لیے ہیں کہ بچارے ڈیسیبل لوگ وہ اڑی عورتیں اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں میں نے چودی غفور کو ووٹ ڈالنا ہے وہ کندھوں پہ بٹا کے اور اندھے لوگ بچارے بلائنڈز کو وہ کہتے ہیں اچھا میں نوداس شیر کی تھے اے بلہ کی تھے اے فلانہ کی تھے ہم بعد میں اقتدار میں آکے کہ ان سب کو بھول جاتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوتے ہوئے کبھی کبھی رات کو اٹھ کے چیخیں مار کے روتے تھے آپ کی بیوی جب آپ سے پوچھتی کہ خلیفہ کیا ہوا آپ فرماتے میں آقا کی امت کا کسٹوڈین ہوں میں ان کا خلیفہ ہوں اس میں ڈیسیبل ہیں نادار لوگ ہیں غریب ہیں مسکین ہیں روز محشر کو مجھ سے پوچھ ہوگی میں اللہ کے حضور کیسے جواب دوں گا سارے حکمران سن لیں جو اقتدار میں ہیں وہ بھی سن لیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی سن لیں اگر جناب عمر نہیں بس سکتے تو تمہارا باپ بھی نہیں بس سکے گا تمہیں دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا اور قیامت کے روز بھی اس ملک کی بنیادوں میں پتہ کتنی شہیدوں کا خون ہے اس ملک کے لیے پتہ ہے کتنی ہماری بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں پاکستان کے لیے لٹائی ہیں آج شہدہ کی روحیں بھی یہ کہتی ہوں گی ان کی حرکتیں دیکھ کے کہ آج پھر کس نے پھر سے ہم سے لہو کا خراج مانگا ہے ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کرتے ہیں سرخرو کرتے ہیں جو سب ابھی تو سوئے ہیں مقتل کو سرخرو کر کے آپ نے میہ برادران کو چھوڑا انہوں نے فوج کے خلاف اداروں کے خلاف باتیں کی اب تو عمران خان بھی اسی جگر پر چل رہے ہیں تو ان کی بارے میں کیا کہنا ہے اچھا انفرچونیٹلی میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں اصل میں ہماری قومی پرابلم ہے ہم چیز کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے دیکھنا چاہتے ہیں ایسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہے this is the problem میں چیزوں کو ویسی دیکھتا ہوں اچھا ہم یہ نواز شیف صاحب یہی بات کرتے تھے سب ادارے اپنی اپنی لیمٹس میں رہیں اپنے اپنے کام کریں آج داریکٹلی انڈاریکٹلی آج عمران خان بھی وہیں پہ آگئے ہیں ابھی ہمیں سب کو یہ دیکھنا اور سوچنا ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور پاکستان میں اچھا ہے کسی اقدی نہیں سب دی پرابلم ہے سونا بیچنے والا گندم بیچنے والے کے دھیان پہ گندم بیچنے والا کپاس بیچنے والے کے کپاس بیچنے والا کسی اپنے دھیان میں نہیں ہے اپنے کام پہ توجہ ہی نہیں ہے اپنے کام سے توجہ ہٹ گئی اور میں اب ایک اور بتاؤں ہم جب فارم فیل کرتے تھے تو اس میں ایک پروفیشن کا وہ آتا تھا جب نومینیشن پیپر دیتے تھے اس میں ہم لکھتے تھے پروفیشن پولیٹکس پروفیشن پولیٹکس جب میرا پروفیشنی پولیٹکس ہے میں نے یہاں سے کمانا ہے یہاں سے کھانا ہے ہمارا تو یہ پروفیشن ہے یہ اگر خدمت کا نام ہو پولیٹکس جس دن ہم نے خدمت کو پرورٹی دی اللہ کی قسم یہ ملک کہیں سے کہیں چلا جائے گا اور میں کہتا ہوں کہ اس ملک نے آگے جانا ہے اور آپ نے بات کی کہ ان کو چھوڑنے کی وجہ یس اللہ کی قسم میں نے اپنے اداروں کے لئے اللہ کی قسم میں نے جس دن سانے مارڈل ٹاؤن ہوا جس دن میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ کہہ رہی تھی مجھے گولی نہ مارنا میرے پیٹ میں بچا ہے اس کے مو سے آر پار گولی ہوئی میں اسی دن عمران ریاض کو میں نے کہا عمران میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے میں لائپ بیٹھ کے آج مسلم ری کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں عمران خان نے کہا کہ نہیں میں آپ کو فون پہ لوں گا وہ وقت انہوں نے ٹال دیا میں اسی وقت سے انکمفرٹیبل تھا میں ایک زندہ آدمی ہوں سردار صاحب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں میں یہ لکھ بھی چکا ہوں کچھ لوگ نا بیس پچیس سال کی عمر میں مر جاتے ہیں انہیں دفن ساٹھ ستہ رسی نوے سال میں کیا جاتا ہے اور ان کی تعداد ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے کہ یہ میری طرح ویس کوٹ پہن کے میں وزیر ہوں میں چیف نیسٹر ہوں میں فلاں ہوں وہ کلیم کرتے ہیں بڑھتے ڈائٹ جب ضمیر مر گیا تو انسان مر گیا زندہ لاشے ہیں اس ملک کو اس قوم کو اب زندہ لوگوں کی ضرورت ہے جنہیں احساس ہو پاکستان کا جنہیں احساس ہو پاکستان کی ان بیٹیوں کا اس باپ کا احساس ہو جو اپنے بچوں کو اس لیے چھوڑی پھیر رہا ہے اس لیے ان کو زبا کر کے اور فانسی چڑھ رہا ہے خود بخود کہ اس کے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ مجبوری مجبور ہو کے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا آج میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم اگر کہیں ارواح عالم میں گاندی کی روح بھی قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو ضرور کہتی ہوگی کہ ان کے لیے مجھ سے لڑائی کی تھی ان سیاستدانوں کے لیے پاکستان کا بٹوارہ کیا تھا اگر آج علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ آج اگر دنیا میں آ جائیں ان سیاستدانوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے تیزاب کے اندر ڈال دیں چودری عبدالغفور صاحب سے میرا آخری سوال ہے ایک تو جس وین کے آپ مالک ہیں آپ جیسے بندے کو اسمبلی میں آکے کردار ادا کرنا چاہیے اور اگر چودری عبدالغفور اگلا الیکشن لڑتا ہے تو کس ٹکٹ پہ وہ لڑنا چاہیں گے اسلام کو بڑا فالو کی ہے آپ نے ہمیشہ آپ نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو ضرورت مانگو ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے خواہش نہ کرو کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور سردار صاحب نفرتوں کا نساب پڑھ کے محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے خزان کے ماتھے پہ داستانے گلاب لکھنا یہ بہت مشکل ہے ہاں ایز ایک کومن مین میں اپنا رول ادا کر سکتا ہوں میرا وی این ہے میری سوچ ہے میں کر کے رہوں گا کوئی ضروری نہیں ہے میں اسمبلیوں میں جاؤں میں ام پی اے بنوں ام این اے وزیر بنوں وہ عہدوں کے طلبگار اور ہیں میں انشاءاللہ اپنا کام کر رہا ہوں اور میں کروں گا پاکستان کے لیے اور میں کوشش کروں گا میرے آقا کے ایجنڈے پہ جو میرا ملک بنا ہے میں اپنے سرکار کو راضی کرنوں تاکہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائیں چوزی عبدالغفور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا آپ لاہور سے سے پیشہ لائے آپ نے ہمیں وقت دیا آپ نے ہماری اوصلہ افضائی کی یقین ان آپ سے بہت اچھی باتیں ہوئیں اور ہماری بھی توقعات ہیں کہ آپ ملک کے لیے ہمیشہ کردار ادا کرتے رہیں گے آپ نے سنا چوزی عبدالغفور صاحب بہت سینئر پالیٹیشن بھی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں غیر سیاسی ہوں لیکن یہ ملک کے لیے ان کی خدمات بے تہاشا ہیں تو ہماری خواہش بھی جائے کہ اندہ بھی ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے کردار ادا کرتے رہے ہیں ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے پرگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات